اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس سے پہلے گزارش ہے تمام آنے والے تمام نئے آنے والے بھائیوں کو بہنوں کو جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اپنے رشتہ داروں کے اندر ویڈس اپ گروپوں میں تاکہ یہ اللہ کے دین کا کام اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت یہ زیادہ پھیلے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی انشاءاللہ تا قیامت صدقہ جاریہ رہے گا شروع کرتے ہیں پہلے ہم چند قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعللذی ذی مدہ ہا علف مدہ دو مدہ حرم راک موٹا میم ساکن کا اظہار علف مدہ یہاں بھی قصص نا قوف کو موٹا دونوں صوت کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے لیلین ہے من نون ساکن کا اخفہ ہے قوب قوف کو موٹا باپے قلقلہ کریں گے وما علف مدہ ہے ولم میم ساکن کا اظہار ہے نا مدے اصلی ہے ہم میم ساکن کا اظہار ہے ولا مدے اصلی ہے کین نون ساکن کا اخفہ کا علف مدہ نو پے مدے جائز ان نون ساکن کا اخفہ ہم میم ساکن کا اظہار یو لی مون واکو موٹا مو وامدہ وقفا مدے عارض وقفی ہوگی سین پہ مددہ واجب ہے بجاہا مددہ اصلی لتین نون تنوین کا اخفا نون ساکن کا اقلاب نون کو میم سے بدل دیں گے غنے کے ساتھ پڑھیں گے مددہ اصلی ہے سوات کو موٹا اصلحو ان مددہ جائز ہے اور را کو موٹا دا کریں گے یہاں بھی نون ساکن کا اقلاب ہے اور یہ نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہی یا مددہ ہے وقفا مددہ عارض وقفی ہوگی ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا ان نون مشہدت پہ غنہ ایب باپ قلقا اور را کو موٹا مددہ اصلی ہی یا مددہ کا علف مددہ ام میم مشہدت پہ غنہ نون تنوین کا اخفا قوف کو موٹا علف مددہ تلللہ نون تنوین کا ادغام بلا غنہ لفظ اللہ کے لام کو باریک اور یہ مددہ اصلی ہے نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے ولم میم ساکن کا اظہار را کو باریک کی یا مددہ وقف فرماتے عارض وقفی ہوگی شاہ علف مددہ ہے نون تنوین کا ادغام بلا غنہ نون ساکن کا اظہار جب وقف کریں گے ہاں کو ساکن کریں گے آگے پھر جب ابتدا کریں گے تو ایج تباہ پڑھیں گے اگر ملانے ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر لئن عومی ہج یہ حمزہ تو الوصل جو ہے حمزہ وصلی یہ گر جائے گا یہاں دیکھیں یہ پڑھنے کا انداز ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی جیم پہ قلقلہ ہے با مددہ اصلی ہے وہادہ مددہ اصلی ہے الہ مددہ اصلی صیرہ را کو موٹا سواد کو موٹا مددہ اصلی طویم طوہ کو موٹا نون تنوین کا ادغام معلغنہ قی اے مددہ وقفا مددہ اریز وقفی ملانے کے صورت میں نون تنوین کا ادغام معلغنہ آمدہ اصلی تیئلین نامدہ اصلی فی الدن یا نون ساکن کا اظہار مطلق ٹھیک ہے یہ یہاں ایک جو ہے وہ ادغام والا قائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے سمجھایا ہوا ہے سلسلہ قواعد التجویر کے اندر اظہار کے قائدہ کے اندر حسنتا یہاں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے وانن نون مشہدن پر غنہ ہو مددہ اصلی ہے فی الاخرات خارا کو موٹا مددہ اصلی لمنص صاد کو موٹا مددہ اصلی حی اے مددہ وقفا مددہ اریز وقفی یہ چند آیات کے قواعد آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ جَتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِرَّةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَغْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَصْبِدْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي وَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا پارا نمبر چودہ سورة النحل دونوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچے ہیں اب انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ